بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول اور آخری نبی ہیں اے میرے اللہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین پر اپنی خاص رحمتِ برکتِ اور سلامتی نازل فرماء میرے بھائیوں اور دوستوں میری ماں و بہنوں بیٹیوں آج جماعت المبارک کا مقدس دن ہے اور اس دن کو اللہ کے خاص فرشتے اس دنیا پر موجود ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں سونے کے کلم اور چاندی کے ورک ہوتے ہیں اور وہ منادی کرتے ہیں اور جو لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے سامنے رو رہے ہوتے ہیں اللہ کے سامنے رکوع میں ہوتے ہیں سجود میں ہوتے ہیں جو کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ کے پیغمبر حضرت محمدِ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جمعہ کا دن جس طرح کے عید الفطر اور عید الازحا سال کے اندر دو مسلمانوں کے لئے عیدے ہیں اسی طرح جمعہ کا دن جو ہے یہ چھوٹی عید ہے مسلمانوں کے لئے اس دن جو انسان صبح کے ٹیم پاکی کر کے سونا لباس خوبصورت لباس پہن کر کشبو لگا کر جب اللہ کی راستے میں نکلتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں کو آرڈر دیتا ہے کہ اس انسان کے ایک ایک قدم پر نیکیاں لکھنی شروع کر دو اور اس کے درجات کو بلند کرنا شروع کر دو اور اس کے گناہوں کو مٹانا شروع کر دو تو میرے بھائیوں اور دوستوں یہ بڑا مقدس دن ہے اس کی اللہ کے ہاں بہت زیادہ فضیلت ہے اللہ کو یہ اتنا دن پسند ہے کہ اس نام پر اللہ نے ایک صورت بنائی ہے جس کا نام صورت جمعہ ہے اور اللہ نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ پر اس کو نازل کر کے رہتی دنیا تک جمعہ کی فضیلت بیان کر کے دست دیئے کہ لوگوں جب بھی کوئی مسئلہ بنے پریشانی بنے دکھ ہو تکلیف ہو ٹینشنے ہو مضیبتے ہو تنگ دستی ہو بیماری ہو کوئی مسئلہ ہو میرے فرشتے اس دنیا پر آتے ہیں ان کے ہاتھوں میں سونے کے کلم ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں چاندی کے ورک ہوتے ہیں جو آپ مجھ سے مانگیں گے وہ لکھ کر میرے پاس جو ہی آئیں گے تو میں ان فرشتوں کو گواب بنا کر آپ کی فریاد کو پورا کر دوں گا میرے بھائیوں اور دوستوں میری ماں و بہنوں بیٹیوں سب سے پہلے اولین جو بات ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے میرے بھائیوں اور دوستوں اس دنیا کا مزا تب ہے جب صحت ہوگی اللہ سے صحت مانگا کرو میرے بھائیوں اگر آپ کے پاس کرون روپے کی گاڑی ہو اگر آپ کے پاس صحت نہیں تو اس گاڑی کا آپ کو کوئی فیدہ نہیں اس کا آپ کو کوئی نفع نہیں اس کا آپ کو کوئی مزہ نہیں آئے گا اس کے اندر بیٹھ کر اور نہ کوئی خوراک کا مزہ آئے گا نہ گھر کا مزہ آئے گا نہ گاڑی کا مزہ آئے گا سب سے پہلے اللہ سے ایک دعا مانگا کرو کہ یا اللہ مجھے صحت دے دے یا اللہ مجھے صحت دے دے ہم جب چھوٹے تھے تو کتابوں کے اندر ایک مضمون ہوتا تھا تندرستی ہزار نعمت ہے اس وقت تو یہ مزاق سمجھتے تھے کہ یہ کیا مضمون ہے لیکن آج پتا چلتا ہے خدا کی قسم جب دنیوں کی پریشانی دیکھتے ہیں بیماریاں دیکھتے ہیں گھم دیکھتے ہیں فالج دیکھتے ہیں اٹیک ہارڈ اٹیک دیکھتے ہیں ارثرائٹکس دیکھتے ہیں کڈنی پرابلم دیکھتے ہیں لیور کا پرابلم جگر کا مسئلہ دیکھتے ہیں میدے کے مسائل کو دیکھتے ہیں ایکزائیٹی کو دیکھتے ہیں نرم سسٹم ڈیمج ہو چکے ہیں تو اب پتا چلتا ہے کہ واقعی تندرستی ہزار نعمت ہے تو میرے بھائیوں اور دوستوں میری ماں و بہنوں بیٹیوں آج آپ کو جو وظیفہ میں بتانے جا رہا ہوں ایک تو سب سے پہلے اگر صحت ہوگی تو وظیفے ہوں گے صحت ہوگی تو اللہ کی عبادت ہوگی صحت ہوگی تو اللہ کے سامنے مانگو گے اور یہ کھاؤ گے پیو گے یہشیاں کرو گے گاڑی ہوگی سب کچھ ہوگا اگر صحت نہیں تو اس دنیا کا کوئی فیدہ نہیں کوئی فیدہ نہیں تو میرے بھائی اور دوستوں سب سے پہلے اپنی صحت کا خاص کیار رکھو کیونکہ ہمارا شعبہ میڈیکل کے ساتھ ہے تو یہ بتانا میں ضروری سامیتا ہوں یہ جو فضول قسم کی چیزیں لوگ گھروں کے اندر کھاتے ہیں پکوڑے ہیں سموسے ہیں بیکری ہے یہ ناکس گھی ہے ان کو گھروں سے نکالو اگر آپ کو زندگی عزیز ہے خدا کی قسم اگر صحت ہوگی تو عبادت میں مزہ آئے گا دعا مانگتے ہوئے مزہ آئے گا قیام کے اندر مزہ آئے گا رکو کے اندر سکون آئے گا اور سجدے کے اندر چاس آئے گی اگر صحت نہیں صحیح ہوگی آئیں آئیں کرتے رہو گے تو پھر اس زندگی کا کوئی مزہ نہیں نہ کوئی عبادت کی لذت نہ کوئی کھانے کی لذت نہ کوئی فیملی میں رہنے کی لذت صحت ہے تو بچوں سے بھی محبت کا اظہار ہے تو میرے بھائی اور دوستو اصل ٹاپک کی طرف چلتے ہیں آج جماعت المبارک کا مقدس دن ہے آج آپ نے عشاء کی نماز کے بعد جب نماز سے فارغ ہو جائیں تو آپ نے سپیشل آئی دو نفل صلات الحاجات کے پڑھنے ہیں اور جب سجدے کے اندر جانا ہے سبحان ربی العالی تین مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے نبی کی دعا پڑھنی ہے اللہم مغفر لی ورحمنی وعافنی ورزکنی میرے بھائی اور دوستو لفظ تو تھوڑے ہیں دعا تو چھوٹی ہے لیکن خدا کی قسم سمندر کو ایک کوزے میں میرے نبی نے بند کر دیا ہے اس دعا میں اور یہ اتنی مقدس دعا ہے جب یہ طریقہ اپناو گے جو میں کہہ رہا ہوں آپ کی اسی وقت زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے جس چیز کی طلب ہے آپ کے ہاتھ اٹھانے کی دیر ہوگی یہ دعا آپ دوبارہ سننے اللہم مغفر لی ورحمنی وآفنی ورزکنی یہ ہے دعا اور آپ نے اس دعا کو دونوں سجدوں کے درمیان پڑھنا ہے اور دونوں پہلی دفعہ جب دو سجدے کریں گے اس وقت بھی اور جب دوسری رکعت کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر سجدے میں آئیں گے تو پھر پڑھنے اور سبحانہ ربی اللہ اللہ کہہ کر تین مرتبہ اور اس کے بعد آپ نے پھر اسی کو تین مرتبہ پڑھنا ہے جب آپ نے یہ نفل پڑھ لینے ہے تو پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی ہے تو پھر یہ اس کا کرشمہ دیکھنا میرے بھائیو اس سے لوگوں نے اپنی زندگیوں کو بدل لیا ہے اپنی نسلوں کو بدل لیا ہے اپنے گھروں کے معاملات کو بدل لیا ہے آپ گھروں کے اندر اگر اسی طرح بیٹھے رہوگے حرکت نہیں کروگے قرآن کو سینے سے نہیں لگاؤگے محمد مصطفیٰ کی سنت کو دل میں نہیں بٹھاؤگے خدا کی قسم اس دنیا کے اندر بھی زلیل ہو جاؤگے اور آخرت والی زندگی کے اندر بھی کیونکہ میرے نبی فرماتے ہیں قریب تھا کہ افلاس کفر ہوتا یہ غربت جو ہے انسان کو گناہ پر امادہ کر دیتی ہے اس لیے اس عمل کو ضرور کرنا ہے میرے بھائیو اور دوستو خصوصاً میں اپنی ماں و بہن و بیٹیوں کو کہوں گا آپ نے اس عمل کو نہیں چھوڑنا اس عمل کو کبھی بھول کر بھی نہیں چھوڑنا اگر اپنے گھر کو عالی شان بنانا چاہتی ہو اگر آپ زیور پہنا چاہتی ہو اچھی گاڑی چاہتی ہو دنیا کی سیر چاہتی ہو تو اس عمل کو سینے سینے کے اندر بٹھالو سینے کے اندر بٹھالو یقین کریں درد ہوتا ہے کہ اتنی اچھی دعائیں لوگ چھوڑ کر بیٹے ہوئے ہیں اور بوکھیں مر رہے ہیں کیوں اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کرنا کنجوس ہی نہ کرنا یہ کرز ہوگا آپ پر اللہ حافظ السلام علیکم رحمت اللہ برکا